الہی لا تعذبنی فإنی مقرم باللذی قد کان من نمی الہی لا تعذبنی فإنی مقرم باللذی قد کان من نمی فکم من زلت اللی فی الغطایا خفرت وانت ذو فضل ومنی یزن الناس بی قیرا واننی لشن الناس اللی لن تعاف عنی وما لحی لکن اللہ رجائی لعفوک ان عفوط بحسن زلی یہ عربی کے اشار ہیں اور ترجمہ تھوڑا سا سنیں کہ الہی لا تعذبنی فإنی مقرم باللذی قد کان من نمی میں تو اقرار کرنا ہوں اپنے گناہ انہیں واقعی میں گناہدار یہ وہ بانگی میں کہتے ہیں شاہد وہ کہتی ہے یزن الناس بی قیرا واننی لوگ مجھے اچھا سمچتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں یہ روزے رکھتی ہے یہ نماز پڑھتی ہے اور یہ اللہ کو یاد کرتی ہے یہ جو لوگ مجھے اچھا سمچتے ہیں اگر تُو نے مجھے معاف نہیں کیا تو زمانے میں اس سے زیادہ کوئی گناہدار کو شہید نہ ہو تو زمانے میں اس سے بد اور برا کوئی نہ ہو پھر کہتی ہے اے اللہ میرے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے میرے پاس کیا پیشو اللہ عجائی بس تیری امیدیں اور ایک حسن سن ہے جو مجھے تیرے ساتھ بندہ ہوا ہے کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے گا یہ حسن زمد بہت بڑی چیز ہے لیکن ایسی حالت میں ہو کہ انسان اللہ جللہ جلاللہ کا قرب چاہتا ہو اور اللہ جللہ جلاللہ کی محبت چکتا ہو وہ اس کے فارمیت سے ہیں اللہ جللہ جلاللہ مجھے آپ کو ایک صور نصیب فرمائے ایک شوق نصیب فرمائے سوق اور شوق کی بات ہے کہ جس کو یہ زوق اور شوق نصیب ہو جائے اسلام شریعت رسول اللہ کی سنتیں قرآن کے اختامات اور آپ علیہ السلام کے نقش قدم صحابہ کا عصوہ صحابہ کی سیرت اس سے ایک شوق پیدا ہو جائے